اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سگنیچر سے 19 بلینڈ ڈالر کا مالک بنا جا سکتا ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے جو کہ صرف چند لمحوں میں دنیا کے امرترین لوگوں میں شامل ہو گیا یہ وقت کا سلطان جین قوم تھا اس نوجوان کی کہانی امریکہ کے ایک خیراتی سنٹر سے شروع ہوتی ہے جب 2014 میں فیس بک نے ورڈ سیپ کے مالک سے ورڈ سیپ خریدنے کا معاہدہ کیا تو دستخط کے وقت اس نے عجیب شرط رکھی کہ وہ اس معاہدے پر دستخط شہر کی فلاحی امارت میں بیٹھ کر کرے گا جسے فیس بک نے مستعد کر دیا لیکن وہ اس خواہی سے پیچھے نہ ہٹا آخر کار فیس بک اس سعودے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا پھر فیس بک انتظامیہ متلکہ ادارے میں مقررہ وقت پر پہنچی تو یہ نوجوان اس فلاحی ادارے کے ایک آخری کونے سے بھیگی آنکھوں سے آنسوں کو ساکھ کرتے ہوئے اٹھا کلم اٹھایا اور معاہدے پر دستخط کر کے دنیا کے امیر لوگوں کی فرستے میں شامل ہو گیا آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نے فلاحی ادارے میں بیٹھ کر ہی دستخط کرنے کی شرط کیوں رکھی دوستو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنے کی رسل بھی خاص بے روایت ادا کرتے ہیں اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ذرا روح یکرائن کا کرتے ہیں جو اس وقت سویت یونین کا حصہ تھا جہاں جہن قوم اپنی والدہ کے ساتھ رہائش پذیر تھا ان کی حالت اس قدر غیر تھی کہ ان کا گھر مجودہ دور کی بنیادی زوریات بجلی گیس اور پانی جیسے سولیات سے محروم تھا یہ سردیوں میں اپنے ہمسائیوں کے بھیڑ بکریوں کے فارم ہاؤس میں سو جانے پر مجبور ہوتے تھے اور اسی دور میں یوکرائن میں جہودیوں کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں اور انہوں نے وہاں سے نکل مکانی کا فیصلہ کیا اور والد کے ملک چھوڑنے کے انکار کرنے پر اپنی والدہ کے ہمراہ امریکی سرزمین پر موجود شہر کیلٹھورنیا پہنچا اور وہاں فوڈ سٹیمپ کے سہارے ان کا گرزر بسر ہونے لگا جین کوم کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی رتہ تھا کہ وہ پڑھائی کرے اور وہ پڑھنے لگا وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوتا چلا گیا پھر جین کوم نے ایک گراسری سٹور میں ایک خاک روب کی جاب شروع کر دی وہ فرش کھڑکیوں دروازوں کی صفائی پر معمور رہتا اٹھارہ سال کی عمر میں وہ کمپیوٹر پروگرامنگ کے عشق میں مبتلا ہو گیا پھر ایک کمپنی میں وہ سیکیورٹی ٹیسٹر کی جاب کرنے لگا اور یہی پر انیس سو ستانوے میں اس کی ملاقات اپنے پارٹنر برائن ایکٹون سے بھی ہوئی انیس سو ستانوے کے آخر میں ان دونوں نے یاہو کو جوائن کر لیا جہاں وہ دونوں نو سال تک کام کرتے رہے پھر دوہزار ساتھ میں انہوں نے یاہو کو خیر آباد کہا اسی دورانیے میں فیس بک بھی دوہزار چار میں میدان میں آ چکا تھا اور وہ بھی دوہزار ساتھ میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں شمار ہونے لگی ان دونوں نے فیس بک میں جاب کے لیے اپلائی کیا فیس بک نے بھی ان کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمیں آپ کے اندر خاطرخواہ ٹیلنٹ نظر نہیں آتا یہ دونوں بہت معلوس ہوئے اور پھر کچھ عرصہ بے روزگاری کی صورت اور یاہو کی آمدنی سے کی جانے والی سیونگ پر گزارا کیا وہ آئی فون خریدنے کی خواہش بھی رکھتا تھا لیکن حالار نے اسے اجازت نہ دی پھر اس نے لنچ بند کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جوان کر کے آئی فون خرید لیا پھر یہ آئی فون اس سے روشن مستقبل کی طرف لے گیا آئی فون کو استعمال کرنے کے دوران وہ مزید غور و فکر میں لگا رہتا پھر اسے اس کے اندر ایک کمی محسوس ہونے لگی اس نے سوچا ایسی ایپ کیوں نہ بنائی جائے جو فون کا متبادل بھی ہو ایس ایم ایس بھی بھیجے جا سکیں تصویریں اور ڈاکومنٹس بھی بھیجی جا سکیں اور صد سے بڑھ کر اسے حیک بھی نہ کیا جا سکے پھر اس نے یہ آئیڈیا اپنے دوست برائن ایکٹون سے شیئر کیا اسے بھی یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور پھر وہ اس کام پر لگ گئے تقریبا دو سال کے عرصہ میں یہ حیرت انگیز ایپ بنانے میں کامیاب ہو گئے فروری 2009 میں یہ اپلیکیشن لانچ ہوئی جس نے ٹیلی کمیونکیشن کی دنیا میں انقلاب برپا کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپلیکیشن مقبولیت کی حدیں گراس کر گئی یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر فون اور نیا نمبر خریدے بغیر آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں اس ایپ کو اس قدر شہرت ملی کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اس کی خریداری کے لیے بولیگانے لگیں یہ مسلسل انکار کرتا رہا پھر فروری 2014 میں وہ تاریخ سال دن بھی آیا جب فیس بک انتظامیاں نے اپنی ہی کمپنی میں ملاسمت کے حصول کی خاطر ٹھکرائے جانے والے شخص سے آج اس کی بنائی ہوئی ایپ خریدنے کی تگو دو میں تھی یہ خبر سن کر جین قوم کی ہنسی نکل گئی اور کہہ کہا لگایا اور کہا یہ وہ ادارہ تھا جس نے 2007 میں مجھے نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا پھر وہ دیر تک ہنستا رہا اور اسی ہنسی کے دوران فیس بک انتظامیاں کو ہن کر دی اب یہ جانے گے کہ اس نے خیراتی ادارے میں بیٹھ کر دستخط کرنے کی شرط کیوں رکھی اور فیس بک کو یہاں کیوں بلایا اور وہاں بیٹھ کر آنسو بھانے کی وجہ کیا تھی دراصل جب جین قوم اس کی ماں اس سینٹر کی آخری کرسی پر بیٹھ کر گھنٹوں کھانا ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے تو اس عذیت سے بڑھ کر ایک اور عذیت فوڈ گاؤنٹر پر بیٹھی وہ خاتون تھی وہ ہر بار ان کی طرف حکارت بھری نظروں سے دیکھتی اور تنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا کرتی تھی کہ آخر تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے تم لوگ کوئی کام کیوں نہیں کرتے یہ بات ان کے دل کو چیر دیتی لیکن یہ چپ چاپ بی بسی سے دیکھتے رہتے خاتون فوڈ سٹیمپ دیتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں ساف کرتے اور وہاں سے چلے جاتے تھے یہ برسوں اسی عذیت سے گزرتے رہے چنانچہ جب اسے کامیابی ملی تو اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں اسے عذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس نے فوڈ سٹیمپ کے انتظار میں بیٹھے سینکڑوں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے اور انیس بلین ڈالر کا چیک لے کر اسی کاؤنٹر پر پہنچا جہاں وہ عورت بھی موجود تھی جین قوم نے انیس بلین ڈالر کا چیک اس کے سامنے رکھا اور مسکرا کر کہا فائنلی آئی گاٹ ہا جاب اور اس سینٹر سے باہر نکل گیا یہ ایک غریب انسان کی عظم و حمد کی داستہ ہے اگر آپ اپنے محاذ پر ڈٹے رہیں حمد اور جستجو جاری رکھیں تو اللہ پاک آپ کے لئے کامیابی کے رستے کھولتے چلے جاتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگی